چھوٹے میں بڑے کا عدب ہو اور بڑے میں رحم ہو وہ تو دونوں میں نہیں ہے نہ بڑوں میں رحم ہے نہ چھوٹے میں عدب ہے تو سنو کہہ رہے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا یہ تو اللہ قادر ہے کرتے والنہ اسباب کی حد تک ممکن نہیں اچھے جی آپ نے نو کا سارا دن کہاں بزارنا ہے یاد بھی رہے گا کہ نہیں ہاں جی اتنا یاد کر لو کہ تمہیں کسی مولوی پیر کے بعد نہ جانا پڑے کسی کے جنکل میں آگئے نا وہ کہہ گا انشاءاللہ سارے نظرانے مجھے دے تو حج ہوگی انبارا اب ہم نے نو کا سارا دن انشاءاللہ دعائیں کرتے ہوئے کہاں بزارنا ہے اچھا یہ بھی سمجھو جبل رحمت پر جانا کوئی ضروری نہیں نہ جبل رحمت پہ چاہنا ہو تو بیدت ہے جبل رحمت کے نیچے جو کالے کا اور بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں یہی حدود اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے خطبہ حجت روی دا دیا ہے اور آج بھی مسلمان میرے جو بھائی لایر ہیں قانون دان ہیں جج ہیں ان کو چاہیے خدا کے لیے خدا کے لیے ورنہ ہم مولیوں کی کون سنتا ہے حجت الویدہ کا جو خطبہ ہے میرے مدی محمد مصطفیٰ کا اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں آج اقوام متحدہ کا شارٹر بھی سامنے رکھیں اور میرے مدی کا خطبہ بھی سامنے رکھیں اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو لایر ہے وقیل ہے وہ کلاہ ہے ان کے چیمبر ہیں جن کے جو قانون کو سمجھ رہے ہیں پہلے اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں ترجمہ کرنے کے بعد اس کی کامیاں بنا کے پوری دنیا کو بھیگیں کہ یہ اقوام متحدہ کا منشور بھی دیکھو اور میرے مدی کا منشور بھی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ احران ہوں گے کہ انگلین میں ایک جو ان کا ایک سسٹم ہے بس ان آپ چلے گئے نوکری نہیں ہے وہ آپ کو ہر عفتے مدیفہ دیں گے مکان نہیں ہے کام صدق آپ کو چھپا پولی سے کرے پر مکان دیں گے آپ دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے سام تک آپ کی نوکری رکی کو دیتے رہیں گے لگ جائے گی پھر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ہوں کے بار پس کرتے کتنا آرام ہے کتنا جانے کسی پر بھیگنی بھاگنی پڑتی یہ سارا نظام بتا ہے انہیں لکھا ہے اپنے کانسیچیشن میں کہ ہم نے حضرت عمر کے لئے عظام سے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہو آج مسلمان الحمدللہ کھانا تو جانتے ہیں دینا نہیں جانتے اللہ نبالک و تعالیٰ ہدایت تا فرما دے